لیول پر کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اب اگلا مقابلہ ڈھیلی اور ہاریانہ کے بیچ شکشا اور ساری کا سکسی فائیو کیجی کٹیگری کا یہ مقابلہ ہے ریڈ میں ہیں شکشا اس سمعہ آپ کے سامنے اور یہ ہیں ہاریانہ کی ساری کا مقابلے کے لیے اور یہ اہم مقابلہ سیکنڈ کر لو ہاں شکشا ساری کا três سٹائیل سکسی فائیو کیجی شکشا اور ساری کا کے بیچ مقابلہ شکشا ریڈ میں ہے ساری کا کے خلاب دو پوائنٹس لے لیے اور انہیں ٹیک ڈاؤن کے بلکل شروعاتی لبوں میں انہیں پڑک دیا کافی بھانی پڑنے وانی ہے گٹ رینج کا پریاس اور یہاں پریسیوٹی زوم سے بہاہر نکلنے کی کوشش دونوں پروسس ایک ساتھ چلتے ہوئے کامیابی کسی ملے گی کامیابی مل گئی سینٹر پر واپس جانے کے لیے کہا گیا بس گئی تھی وہاں پر ٹریک میں آ گئی تھی لیکن اپنے آپ کو بچا لیا کسی طرح سے اور یہاں ویس پر پکڑ بناتے ہوئے کیا انہیں پلٹ سکیں گی لیکن میں اس سچویشن میں لگتا رہی ہے کہ دونوں ہی کچھ کر پائیں گے بلکل نیوٹرن پوزیشن میں واپس جانے کا پھر اشارہ دو شننے سے آگے ہیں دلی کی شکشاہ اس مقابلے میں یہ سیوی فائنل مقابلہ ہے لڑکیوں کی سکسٹی فائیو کے جی کٹیگری کا دلی کی شکشاہ اس سمیں بہت اچھے شروعات کی ہے دلی کی شکشاہ انڈر سونٹین ایشیا چیمپنین سپ میں کانچ سے پدک جیت چکی ہے اور دیکھنا ہوگا اس سب ہیں بہت اچھی کوشش ریڈ سنگلٹ میں ہے دلی کی شکشاہ اور ساری کا اب آکرمکتہ کے ساتھ دونوں ہی لیک کو اٹیک کیا ہے اور ٹیک ڈاؤن کرنے کی کبائیت دو پوائنٹ ملے ہیں ٹیک ڈاؤن کے لیکن چیلنج آیا ہے یہاں پہ چیلنج کیا دلی کی کوش نے یہاں پہ اور دیکھئے کوش کتنا زیادہ انگول رہتے ہیں ان مقاملوں میں اس کی جھلہ کے سب ہیں اور دونوں ہی کوش دیکھ سکتے ہیں آپ درشان نردیش دیتے ہوئے ہاتھ کو کیسے پکڑے کیوں کیا گیا ہے یہ چیلنج یہ دیکھنا ہوگا ہریانہ کے کوش ہیں اور یہاں چونکہ چیلنج کیا گیا ہے اور چیلنج شکشہ سے آیا ہے دیکھنا ہوگا کہ اس کا کیا پرنام نکلتا ہے اس چیلنج کا ناکھوش ہیں دلی کے کوچ دیکھنا ہے کیا فیصلہ ملتا ہے کیا انہوں نے ایڈوانٹنج ملتا ہے یا وہ یہ چیلنج کماتے ہیں اگر چیلنج کماتے ہیں تب تو پھر ایک پوائنٹ لوس کریں گے اور اگر آپ کشتی کے مقابلے میں چیلنج آپ کی شرکار نہیں کیا جاتا ہے تو پتیدون موسیقی یہ چیلنج جہاں سے کہیں نہ کہیں بلکل چیلنج سوکار ہو گیا سارکا کو جو دو پوائنٹس دیئے گئے تھے وہ واپس لہی دیئے گئے اور شکشاب لیڈ کر رہی ہیں ہیڈ آن کرتے ہوئے بڑھیا چیلنج کیا تھا دلی نے پوری طرح سے وہ کانفرنٹ تھے اگر یہ چیلنج نہیں آتا تو وہ دو پوائنٹس نام میں چڑھ چکے تھے سارکا کے لگاتار ہیڈ آن کی پوزیشن ہے یہاں پر فریسٹائل سیکسٹی فائیو کےچی کا مقابلہ دلی کی شکشاب ورسز ہاریانا کی ساری کا پانچ گول میڈل آج جسائیڈ ہونے ہیں اور ان میں سے جو جیتے گا وہ گول میڈل کی باؤٹ کھے لے گا یہ سیمی فائنل مقابلہ اور اس کے ساتھ ہی پہلا راؤنڈ جو کہ صرف دو منٹ کا ہے وہ سماعت ہو چکا ہے دو دو منٹ کے دو راؤنڈ اس مقابلے میں ویجیتا گھوشت کرنے کے لیے پہلے راؤنڈ میں جس طریقے سے مقابلے میں شارکا کے خلاف لیڈ پہ ہیں اس سب ہیں دوسرے پردودوندی پہلوان بہت ہی جو بدوسیہ مقابلہ سکشا دلی کی طرف سے سکشا دو پوائنٹ کے ساتھ کھیلو انڈیا کے سپانچوے سنسکرن کا آج یہ تیروا اور سماپن کا دن ایک سفل اور ایک بہت ہی رتیبہ کو دراشنے کے لیے بڑے منچ کے طور پہ کھیلو انڈیا ایک اوبرا ہے اور بلحال اس سب ہے کھیل کی کرانتی اس سب ہے سکشا سنگل لیگ اٹیک کیا اسے میں بلو کلر کی سنگلٹ کے کلاری سارکا نے سکشا ان کے اوپر ہے گریپ بنانے کی کوشش ساری کا تھوڑیا کرامک نظر آرہی دوسرے راؤن میں کوچ کی ہدایت کے بعد اور کیا ٹیک ڈاؤن کر پائیں گی بہت اچھی کوشش ہے لیکن اتنی ہی بڑیا میک ڈیفنس سکشا دلی کے ریڈ سنگلٹ کے کلاری کی بڑیا پردرشن تقریق کا اچھا استعمال دونوں پہلوانوں کی اور سے اور یہی بجے کہ اتنا بڑیا داؤ لگنے کے بعد بھی پوائنٹس نہیں نکل سکے اور اب واپس نیوٹل پوزیشن رہ جائیے کیا پیسیوٹی دی جائے گی کسی کو ابھی نہیں دی گئی دو شون اسے لیڈ کر رہی ہیں شکشا اور اپر پیسیوٹی تھی چاہ رہی ہے لگ رہا تھا کہ کسی نے کسی کا پیسیوٹی کا ماملہ بنتا ہے ریڈ زیادہ ڈیفنسیو تھی انہیں پیسیوٹی دی دی گئی ووٹس جو کلوک ہے پیسیوٹی کی وہ چل رہی ہے صرف پندرہ سیکنڈ باقی ہے اچھی پکڑ بنائی ہے آ پر شکشا نے ہے لیکن اس پکڑ کو انجام تک پہنچانا ہوگا پوائنٹس حاصل کرنے ہوگے لیکن اس پکڑ کے ساتھ پوائنٹ لینا آسان ہوگا نہیں پیسیوٹی کلوک میں دو سیکنڈ کا وقت باقی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ پہلا پوائنٹ لے لیا انہوں نے بہت ہی شاندار طریقے سے ٹیک ڈاؤن کیا دو پوائنٹس اور ملے دو رو کندے بلکل میٹ پر لگانے کی کوشش کر رہی ہیں ساری تھا کہ دیکھنا ہوگا بلکل کنفرمیشن آگئی اور اس کے ساتھ ہی شکشا نے فائنل میں جگہ بنا لی ہے سکسٹی فائب کے جی کٹیگری میں دلی کی شکشا نے ون بائی فال سے اس مقابلے کو جیتا ہریانا کی ساری کا کے نام صرف اکلوکہ پوائنٹ آیا نے شکشا پورے مقابلے میں ہاں بھی نظر آئی جس انداز میں شکشا اس سے پورب آج ان کے کوچ سے بات ہو رہی تھی ایشیا چیمپیونشپ انڈر سوینٹین میں کان سے پتک جیت چکی ہے موسیقی موسیقی دعویداری سنشت کر لی ہے یعنی کی ہریانا کو بہت اچھی چنوٹی دلی دے رہی ہے اور سکسٹی فائنچ ایک کے فاصلے سے یہ مقابلہ تو فیلحال سمیہ ایک چھوٹے سے بریک کا موسیقی